السلام علیکم میرا نام ہے اسامہ جمیل اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سے سکرات کا ایک بڑا عجیب اور سبق آموز واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں سکرات اپنی درستگاہ میں بیٹھا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس کی عمر تقریباً 30-35 سال تھی اس نے سکرات سے بات کرنے کی اجازت مانگی سکرات نے اس کو بات کرنے کی اجازت دی تو اس نے سکرات سے کہا کہ میں اس علاقے میں نیا آیا ہوں اور یہاں رہنا چاہتا ہوں یہاں کے لوگ کیسے ہیں تو سکرات نے اس سے کہا کہ تم جس علاقے سے آئے ہو وہاں کے لوگ کیسے ہیں تو اس نے کہا وہاں کے لوگ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں دوکھے باز مطلبی اور بد اخلاق ہیں تو سکرات نے کہا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کے لوگ بھی بلکل ایسے ہی ہیں کچھ عرصے کے بعد سکرات سے ایک اور شخص ملنے آیا اور اس نے سکرات سے اس کی علاقے کے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو سکرات نے کہا کہ پہلے تم اپنے علاقے کے لوگوں کے بارے میں بتاؤ تو اس نے کہا وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں ملنسار ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں ایک دوسرے کا خیار رکھنے والے ہیں تو سکرات نے کہا کہ یہاں کے لوگ بھی بہت ملنسار اچھے خوش اخلاق اور ایک دوسرے کا خیار رکھنے والے ہیں یہ دنیا آپ کو بلکل ویسی ہی دیکھے گی جیسی آپ دیکھنا چاہیں گے اگر آپ اس دنیا میں پیار محبت تعلقات کو تلاش کریں گے تو یہ دنیا آپ کے رہنے کے لیے بہترین مقام بن جائے گی اور اگر آپ اس دنیا میں لوگوں کی برائیوں کو تلاش کریں گے ان کے منفی پہلوں پر فوکس کریں گے تو یہ دنیا آپ کے رہنے کے لیے بہت بری جگہ بن جائے گی آپ اس دنیا میں اگر اچھے کے امید رکھیں گے اور اچھے گمان رکھیں گے تو یہ دنیا آپ کے لیے اچھی ہو جائے گی اور اگر آپ اس دنیا میں اچھی امید نہیں رکھیں گے لوگوں سے اچھا گمان نہیں رکھیں گے تو پھر یہ دنیا آپ کے لئے کبھی بھی اچھی ثابت نہیں ہوگی آپ کو بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ